کپتان عمران اور بشرا بی بی کی جیل میں ملاقات کا حوال سامنے آگیا دونوں کو اکیلے میں ملنے کی جاہت نہیں دی گئی جیلر ملاقات میں موجود تھا کپتان عمران خان نے جیلر سے کہا مجھے پتا ہے کہ تم پر مجھے ماننے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے لیکن میں تمہیں بحیثیت مسلمان کہوں گا کہ تم نہ حق میرے خون سے اپنا ہاتھ نہ رکھنا مجھے زہر نہ دینا السلام علیکم ویورز ویلکم بیک آپ اسے ایک آخری وسیعت بھی کہہ سکتے ہیں یا آخری خواہش جو ہے کہہ سکتے ہیں اور وسیعت یا جو ویل ہے وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں ابھی ریسنٹلی جو ہے بشرا بی بی عمران خان سے ملاقات کرنے جیل میں گئی جب وہاں پر وہ گئی تو ان کو علیدہ سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ جگہ فراہم نہیں کی گئی یا ان کو علیدگی جو ہے میسر نہیں کی گئی بلکہ وہاں پر ان کی ملاقات کے دوران جیلر وہاں پر موجود تھا بشرا بی بی نے جو ہے وہ ساری باتیں جو ہے وہ سنی جو جیلر کو عمران خان نے ملاقات کے دوران کہیں عمران خان نے جو ہے جیلر کو کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ہے مجھے مارنا چاہتے ہیں اور مجھے کسی بھی طرح سے جو ہے نا یہ مٹانا چاہتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا میں یہ اتجا کرتا ہوں آپ سے ترخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے جو ہے وہ پوائزننگ نہ کرنا زہر دے کرنا مارنا اس سے جو ہے وہ سارا عوام جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو جائے گی اور آپ کو نہیں چھوڑے گی تو لہٰذا آپ جو ہے اس طرح کا کام نہ کرنا بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے آنے والے دنوں میں فانسی کی سزا دے دیں اور فانسی پر لٹکا دیں تو میری خواہش ہے کہ میرا جو جلاد ہو وہ کوئی غیر مسلم نہ ہو کوئی کافر نہ ہو وہ مسلمان ہو اور اس کے علاوہ جب مجھے فانسی پر لٹکایا جائے تو میرے جو کپڑا کالا کپڑا ہوتا ہے وہ میرے چہرے پر نہ جو ہے وہ میرا چہرہ اس سے کبر نہ کیا جائے بلکہ میری فانسی کی جو ریکارڈنگ ہے وہ کیمرہ میں ریکارڈ کیا جائے اس کو اور اس کی جو ہے کبرز دی جائے اسے اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کافی باتیں گی کہ میرا جو جنازہ ہے وہ خفیہ نہ رکھا جائے بلکہ اوپن لی جو ہے پبلک لی مجھے دفنایا جائے جیسا کہ بھٹو کے ساتھ کیا گیا تھا اس طرح میرے ساتھ نہ کیا جائے بلکہ پبلک لی جو ہے میرا نماز جنازہ کا کیا جائے اور میرے جو لوہکین ہیں اور میرے جو رشتہ دار ہیں عزیز ہیں ان کو بھی لازمی جو ہے جنازہ میں شرکت کی اجازت دی جائے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اہم باتیں جو ہے وہ فان صاحب نے کی تھی جو یہ مقالمہ ہے جی جیلر سے جو ہے اس ملاقات کے دوران بشا بی بی نے جو ہے واپس آ کر اپنے جو ہے کسی دوست کو بتایا تو اس نے پھر آگے یہ گھر میں اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی تو وہاں سے باتیں یہ جو ہے نا پبلک ہوئی ہیں پھر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں جیسا کہ گھٹو کے ساتھ ہوا تھا اس طرح عمران خان کے ساتھ نہ ہو اللہ تعالی عمران خان کو رہائی نصیب فرمائے اور ان کو اقتدار میں آنے کی جو ہے ان کو ان کی قسمت میں ہو اور وہ اس ملک اور قوم کے لیے اپنا اچھا ایک کردار ادا کریں اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس کائنڈلی جو ہے نا عمران خان کے لیے دعا کریں اور اپنے ملک کو قوم کی بہتری کے لیے بھی دعا کریں